السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایس بھائی کیسے ہیں اچھا مجھے نا ریسنٹلی ایک دو دنوں پہلے ڈریم آیا تھا بیسے محمد قاسم پہ ڈریم آیا تھا مجھے نا یعنی نانٹی پرسنٹ یقین تھا کہ وہی ہوں گے تھوڑا تھوڑا شک بھی تھا تو نا میں نا یہ ریسنٹلی کل کے پرسوں آیا تو کیونکہ مجھے پہلے بھی ڈریم آیا تھا مجھے یقین تھا پھر نا دریم ایسے آیا وہ کافی لمبا خواب تھا اور اس میں چھوٹا سا پارٹ مجھے یاد ہے جو محمد قاسم پہ ہی تھا یعنی نا میں نا اس طرح کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں میرے نا کان میں آگے کسی نے کہا وہی محمد قاسم ہی امام آتی ہیں میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو میں نے دیکھا میرا فرینڈ کھڑا تھا میں نے اسے سلام کیے گلے ملے ہوں تو وہ مجھے کہتا کہ یار وہ جو محمد قاسم تو انہوں نے کیا سین بنایا وہ کیا ہوئے میں نے کہا کہ وہی فیوچر میں امام آتی ہیں تو وہ کہتا یار پھر ریڈی ہونا پڑے گا اس کام کے لئے اس نے مجھے یہ کہا اچھا اب نا دیکھیں نہ تو یہ خیالی خواب ہے ٹھیک ہے نہ یہ کوئی شیطانی خواب ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں میں نے ایک اور ایک آپ کو بات بتاؤ مجھے بھی یاد ہے یہ کہ اس وقت سونے سے پہلے میں حدایت کی اللہ سے دعا مانگ کے سویادہ اس خواب سے پہلے میں کہا اللہ مجھے حدایت دے دے اس طرح سے کچھ دعائیں مانگی حدایت کی دعا مانگی کیونکہ اللہ حدایت کی دعا رد نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے مجھے اس طرح سے دیکھیں حدایت دی اللہ تعالی نے مجھے ڈریم کے ذریعے یہ چیز دکھائی تو وہ اللہ کا بڑا شکر ہے تو یہ چیز مجھے اس طرح ہی تو میں نے میں اب دیکھیں میں اب میرا کافی پرس حق تھا نا وہ یقین میں بدل گیا تو اب مجھے اب یہ چیز ہے تو اچھا مجھے نا اور بھی کافی چیزوں پر ڈریم آیا اب ان سے مراد گیا دیکھیں اب یہ جو سلاب آیا یہ اللہ تعالی کا غضب ہے نا ہم لوگوں کی عرکتوں کی وجہ سے شرک کی وجہ سے جو ہم دیکھیں اماندار بندے کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اور جو گنہگار ہیں جو غلط لوگ ہیں جو دنیاوی تلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت انچا مقام دیا جاتا ہے جبکہ ان کی آخرت میں کوئی ویلیو نہیں ہے ایک عالم کو ایک کم ویلیو دی جاتی ہے جبکہ ایک ایم بی اے یہ پاس کیا ہوئے کو بہت ویلیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ جوٹ کا دور ہے یہاں پہ ہر چیز جوٹ سے چلتی ہے کہنی کہ رشوت سود تو یار اتنا عام ہے ویس بھائی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا جس طرح توتے کی ایک وہ آپ نے کہانی سنیا کہ ایک کوئی جادوگر تھا اس کی جہان نہ توتے میں توتے کی گردن دبا تو جادوگر مار جاتا تھا اسی طرح یہ یہودیوں کی جہان سود میں ہے اگر آپ سود لینا چھوڑ دونا یہ یہودی بھی مار جائیں گے پر انہوں نے ہمیں غریبی دکھا کہ ہمیں اس طریقے سے کیا ہوئے کہ ہمیں مجبوراً سود لینا پڑتا ہے پر اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں لگے تو عویز بھئی اچھا مجھے نا سلاب پہ بھی کافی ڈریم آیا ہے وہ ڈریم کچھ ایسے تھے کہ مجھے نا تین دفعہ ڈریم آیا ہے اور ایک دفعہ آتے تو غلط اور ان تینوں ڈریم میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سلاب پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے پہلا جو مجھے ڈریم آیا تھا وہ ڈریم ایسے تھا کہ نا کہ نا سلاب آ گیا ہم نا ایک نا ہجرت کا رہے ہیں یہاں سے کسی بس وغیرہ میں بیٹھ کے یہاں سے جا رہے ہیں لاہور سکھ چھوڑ کے تو اس کے اندر نا بس کے اندر پانی آنے شروع گیا ہم جلدی سے بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے ہیں پہلا ڈریم یہ تھا دوسرا ایسے تھا ڈریم کہ نا میں نا ایک نا پوری ہر جگہ پانی پانی آگے سلاب آنے شروع ہو گیا ہم نا یعنی کہ ایک وہ اس میں یہ تھا کہ نا ایک شو تھا ہم ٹی بی پہ شو دیکھ رہے اس شو کے اندر نا اگدام سے پانی آ گیا اور وہ شو کے اندر سارے ہوشت وغیرہ تیرنا شروع ہو گئے جو ابھی غلط شو کرتے ہیں گانے گونے گاتے ہیں اس میں وہ تیرنا شروع ہو گئے سارے تو اتنے اور پھر مجھے ایک ڈریم آیا ہے کہ نا میرے پاپا اور ہم کچھ فیملی میمبر نا سونے کی ٹیبل ہوتی ہیں نا اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا بغیر آنے لگے تو میرے پاپا نے مجھے ٹوفی دیا ہے کہتے ہیں لے ٹوفی کا اب نا اسی ٹیم نے پانی وہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہم لوگ اٹھ گئے ہیں ہم لوگ جلدی سے وہاں سے گئے ہیں تو اس کا یہ جو سونے کی ٹیبل اس کا مطلب بتا ہے کیا ہے کہ یہ سونا یہ ہر چیز یہی رہ جانی ہے سلاب آپ کے دروازے پہ آکے آپ کو نہیں بتائے گا آپ کے بہت سے لوگ ابھی جاندے کتنے لوگوں کو ڈریم آیا ہیں کتنے لوگوں کو خواب آیا ہیں اس چیز کے اوپر تو یہ آگے آنے والا وقت نہیں سہی آگے یہ سلاب وغیرہ بہت کچھ ہوگا اس لیے نماز پڑھو دونفل توبہ کی پڑھو اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی طلب کرو بس اوکی ابھیس بھئی اللہ حافظ